السلام علیکم بھائی و دوستو کیا حال ہے آپ لوگ کے خیریہ سے آج میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بحریہ ٹاؤن اور دبائی کے بارے میں بتاؤں کہ بحریہ ٹاؤن جو ابھی تو اتنا کچھ نہیں بنا جتنا اگر آپ کمپیر کریں دبائی کو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں ابھی بحریہ ٹاؤن کا تو سٹارٹ ہے پتہ نہیں بنے گا ابھی کیا نہیں بنے گا اور کہاں تک جائے گا اور یہ وہ لیکن ان لوگوں کو تھوڑا تو سوچنا چاہیے کہ اگر ویل ہو اور بنانے والے کی پیچھے ہسٹری ہو جس نے پہلے بنایا ہو تو آپ واقعی سمجھ سکتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن بھی ویسے ہی بن سکتا ہے شاید اس سے بھی اچھا جیسے کہ دبائی بنا ہوا ہے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں یہ کچھ پرانی کلپس ہیں آپ دیکھیں کہ 1975-80s کے سٹارٹ میں بھی دبائی کی کیا حالت تھی وہاں پر صرف اور صرف آپ کو شیخوں اور اونٹوں کے علاوہ کچھ ناظر نہیں آتا وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیس سال کے بعد دبائی کیا یہ نقشہ ہوگا دنیا میں جتنی تیزی سے دبائی نے ترقی کی ہے اتنی تیزی سے کسی بھی شہر ملک نے ترقی نہیں کی بیس سال میں ریگستان سے نکل کے اتنے ڈیولپٹ اور اتنا حسل بسل والے شہر بن جانا بڑی بڑی اونچی امارتیں بگرس اور لارجس ہر چیز آپ کو دبائی میں ملے گی فاسٹس بگرس چیزیں جو ہیں فاسٹس ٹرین تو فاسٹس اونچی بیلڈنگ تو لارجس ٹاور یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں تو وہ ساری چیزیں دبائی میں آپ کو نظر آئیں گی دبائی میں پوری دنیا کا جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ بچوں کی سپیشلی اور بڑوں کی وہاں پہ رکھ دیا گیا وہ بیس سالوں میں بنایا کس نے یقین کریں کہ وہی لوگ تھے جو اب ہمارے ہی پاکستان کے انڈیا کے بنگلے دیش کے انہوں نے جا کے دبائی وہی کام کرنے والے بہت سارے انجینئرز بہت سارے ٹیکنکوریٹس بہت سارے انجینئرز وہ دبائی گئے اور آرکیٹیکس پاکستان کے گئے انڈیا کے بھی کافی لوگ گئے اور ان سب نے مل کر کے دبائی بنایا تو اگر ہم ہی لوگ دبائی بنا سکتے ہیں تو ہم اپنا ملک کیوں نہیں بنا سکتے صرف آپ کو ایک میکنزم چاہیے اور ارادہ چاہیے اور پیسہ چاہیے دیفنیٹلی تو اب آپ بحریہ ٹاؤن کو دیکھ رہا ہوں گے کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ پہلے تین سال پہلے اٹھا لیں آپ تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن تین سال میں اتنی ترقی کرنے کا مطلب یہی ہے یو ڈیولپمنٹ کا مطلب جو ہے کہ آگے کے جو دس سال ہیں اس کا نقشہ بہت مختلف ہوگا تو میں نے جو پکچر کی ہے بحریہ کو کے بارے میں دس سال کے بعد وہ کچھ پکچر اس طرح کی ہے جو آپ کو کلپ میں نظر آ رہی ہوگی کہ بحریہ ٹاؤن جو ہے شاید دبائی کو بھی پیشے چھوڑ دے کیونکہ وہی ٹائلنٹ جو جس نے دبائی بنایا وہی ٹائلنٹ جو ہے کراچی میں موجود ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہے اور اگر بحریہ کے ایکسپیرمنٹ کامیاب ہوگیا آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے سوسائٹیز بنا کر اس کو جو ہے سٹریم لائن کر کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جائے گی وہاں ہی پہ روزگار ہوگا سب کچھ وہاں ہی پہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی میں نا سو کلومیٹر کی جو کا جیسٹنس ہے پوری زندگی کے نائنٹی پرسن حصہ اس سو کلومیٹر میں گزارتا ہے آپ اپنے آپ سے سوال کریں آپ کا سکول وہی پانچ دس کلومیٹر کے آگے فاصلے پہ ہوگا آپ کا کالج وہی پندرہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا آپ کی انیورسٹری وہی بیس پچیس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگی آپ کی جوب وہی تیس چالیس کلومیٹر سے زیادہ کی فاصلے پہ نہیں ہوگی آپ گھومنے کہاں جاتے ہیں مہینے کے اندر وہی دس بیس کلومیٹر پہ یا آپ سال میں بھی نکل جائے تو چلو پچاس سو کلومیٹر میں آگے تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں پکننگ بنانے یا بیچ پہ چلے گئے یا لیک پہ چلے گئے آپ کی زندگی سو کلومیٹر پہ ہے تو جو بحریہ ٹاؤن دو سو کلومیٹر پہ ہے تو اس کا مطلب اگر چیزیں وہاں پہ ڈال دی جائیں دیکھیں یونسٹری بھی بن گئی ہے آگے بڑی یونسٹری بھی بن جائیں گی آفیسز بھی موو ہوں گے اور ایک سوسائیٹی دسپلنٹ سوسائیٹی اور سیولائز سوسائیٹی اگر وہاں پہ بن گئی تو آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی تو پھر وہی ہے بہت سے لوگ نہیں نکلتے ہم لوگ جب ہم کراچی میں تھے فیڈرل بھی ایریا سے نکل کے گرشن اکبال وہاں سے صدر صدر سے وہ آئی ایچ انڈی کے ارٹ پہ جاؤ ہو گئی اس کے پاس یونسٹری جو ہے وہ گرشن اکبال چلے مطلب یہ کہ وہ ہی پچاس کلومیٹر کے اندر پوری زندگی گزار دی ہم میں کبھی گئی نہیں ادھر ادھر اور میجورٹی لوگ کراچی سے باہر نہیں گئے اگر گئے بھی ہوں گے چولو دس سال میں کبھی چلے گئے ادھر لاہور چلے گئے یا پشاور لیکن میجورٹی لوگوں آپ پوچھیں کراچی سے تو نینٹی پرسن لوگ کہیں گے نہیں ہم کراچی سے باہر نہیں گئے اور کراچی سے باہر کیا ان کے لئے فیڈرل بھی ایریا ہے کراچی وہ سو ہنڈر کلومیٹر پر ہی ہے آپ یہ سمجھ لیں تو زندگی تو سو کلومیٹر پر ہے تو ہم اتنے آگے کا سوچتے ہیں پشاور میں وہ ہو گیا یا حضراباد آپ کا لاہور میں یہ مسئلہ ہو گیا تو ہم اپنے مسئلوں کو لے کے خود پریشان ہو جاتے ہیں یار پاکستان کے اس حصے میں زلزل آ گیا اللہ بہتر کرے ان کے لئے ان کے حالات کے لئے لیکن ہم جہاں پر رہ رہے ہیں اگر ہم اسی کو صحیح کر لیں سو کلومیٹر تو ہمیں اتنے دور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بڑا اچھا بحریہ ٹاؤن کا جو یہ کانسپٹ ہے کراچی کے اندر سپیشلی کیونکہ لاہور میں بحریہ ٹاؤن اب وہ پچیس سال سے ہے اور اسلام آباد میں لیکن وہ کم ہے ایریا پہ 10-15 کلومیٹر پر ہے لیکن کراچی کا یہ 178 کلومیٹر کا رقبے کو ڈیولپ کرنے کا مطلب تو تقریباً ایک شہر ہے کیونکہ اسلام آباد کے جو ٹوٹل ایریا ہے وہ بھی 200 کلومیٹر ہے اور بحریہ ٹاؤن کراچی کا ایریا بھی اسلام آباد جتنہی ہے تو آپ سوچیں کہ ایک شہر جتنا وہ ایک جگہ ہے اور اگر وہ ڈیولپ ہو گئی حقیقت میں ایک کروڑ لوگ اس میں سما سکتے ہیں دو سو کلومیٹر کے اندر ایک کروڑ لوگ سما سکتے ہیں اور آگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپارٹمنٹ بنانے کی پروجیکٹ ہیں تین ہزار اور مختلف پرائیوٹ پروپرٹی بیلڈرز جو ہیں وہ اپارٹمنٹ بنا رہے ہیں اور ریال اسٹیٹ کے اندر بڑا کام ہو رہے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ آگے جا کے موومنٹ اس طرف بہت تیزی سے آئے گی اور ظاہر سے بات ہے گروت ریٹ پاکستان کا بھی بہت زیادہ ہے اور کراچی کا مینگریشن بھی بہت ہوتی ہے کراچی میں مختلف پاکستان کے شہروں سے تو definitely there is a room to grow اور بحریہ ٹاؤن واقعی میں اس کو کافی جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے بعد عوام کو کافی فائدہ دے گا آپ یہ جو ہے میری اپنی analysis ہے اور میں نے پچھلے جو اکثر میں دیکھتا ہوں تو میں بھی سوچتا ہوں کہ یہاں پہ جو دوبئی کو دیکھا تو اس کے بعد سے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس پر بات کریں کہ لوگ جو بہت سارے ایک negative پہلو لے جاتے ہیں کہ بہی نہیں کہ بحریہ ٹاؤن نہیں بن سکے گا کیونکہ اتنا بڑا بنانا یار کیا ابھی کسی نے ایک پوست لگائی تھی اس پر پہاڑ دکھایا جا رہا تھا میں دیکھتا ہوں وہ پوست شاید لگاؤں کہ وہ بیس سال پہلے ہی دس سال پہلے وہ پہاڑ تھا اور واقعی میں وہ یہ جو بحریہ ٹاؤن کی جو زمین ہے یہ زمین ہلی تھی پہاڑ تھا اس کے اندر وہ یہ اسموت تھی نہیں فلیٹ فرفیس نہیں تھا اس کا اس پر بہت کام کیا گیا بڑی مشینری لگائیں گی اور آپ دیکھیں کہ بلکل فلیٹ ہو گیا آپ کوئی پہچان نہیں سکتا ہے کہ یہ بیس سال پہلے کی زمین یہ بھی ہو سکتی ہے تو دوبئی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر غاز بھی نہیں اکتی لیکن وہاں پر دیکھیں آپ انشارجہ کا گراؤنڈ ہے یا دوبئی کا کرکٹ گراؤنڈ تو ہم لوگوں کو تھوڑا اس کو سوچنا چاہیے کہ صرف یہی چیز نہیں ہوتی ہے کہ اب یہ نہیں ہو سکتا پہلے سے بنا لیا لیکن ہمیں دوسروں کو بھی سوچنا چاہیے صرف کمپیریزن کرنا چاہیے کمپیریٹیو انیلیسز بھی دماغ میں چلنا چاہیے کہ بھئی یہ ہو سکتا تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیں پوزیٹیو رہنا چاہیے اور انشاءاللہ میں تو مستقبل بحریہ کا دیکھ رہا ہوں اور بحریہ کے بارے میں میں اب تو خط پوزیٹیو ہوں میری اپنی بھی انویسمنٹ بھی ہے اور لوگوں کی بھی کوئی میں پروموٹ کرتا ہوں کہ وہاں جائیں رکھے رہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ آندہ آنے والے زمانہ جو ہے دس سال کے بعد وہ بحریہ ٹاؤن کہ ہی زمانہ ہوگا اور بحریہ ٹاؤن کراچی کا اور اس طرح کی سوسائٹیز ہی جو ہے پاکستان کو آگے کیونکہ دیکھیں یہ جو پاکستان اور انڈیا بنگلیٹیش یہاں پر آپ دیکھیں گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل چکی کہانی وہاں پر تو گورنمنٹ لیول پر نہیں بنا سکتا اب یہ ہے کہ پاکٹس بنا سکتے ہیں اس کو صحیح کر سکتے ہیں جب بہت چیز بگڑ جاتی ہے نا تو تھوڑا تھوڑی سی چیز اب فرض کہنے کسی کے سبجٹ کو پتہ ہی نہیں ہے پورا سبجٹ خراب ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا چپٹر کو صحیح کرے گا کہ نہیں پہلا چپٹر صحیح کر لو پوری کتاب نہیں کر سکتے آپ تو وہ نظام دھرم بھرم ہوا ہوا ہے پاکستان کا تو اس پر چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنا کر کہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں اور نظام دھرم بھرم کیسے ہے سب کو پتا ہے کہ کرپشن بہت ہوئی لوگ بھی پیسے نہیں دیتے نہ کوئی بجلی کا بل دے رہا ہے نہ کوئی ٹیکس دے رہا ہے تو کیسے صحیح ہوگا اب آپ بحریہ ٹاؤن کے اندر جو رہ رہے ہیں ہر ایک سے ایک ایک پیسے لیے جاتے ہیں یعنی کہ ڈسپلن بھی سکھایا جاتا ہے لائف اسٹیل بھی بتایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بجلی کا ایک ایک پیسہ آپ سے لیے جائے گا گیس کا لیے جائے گا کچھرہ آپ کر نہیں سکتے تو وہ ڈسپلن سوسائٹی جو ہم باہر رہتے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے اندر بن رہی ہے یا دبائی میں دیکھیں آپ بنی تو وہ اس طرح سے سوسائٹی بن سکتی ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے لوگوں کو ایڈوگیٹ کر کے اس کو پروموٹ کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے اور اس بارے میں سوچنا چاہیے وہاں موو ہونے کے بارے میں اور رہنے کے بارے میں اور میں نے سوچا کے چلیں اس کو بتا دیا جائے آپ کو تھوڑا لوگوں کو اویرنس ہونی چاہیے اس حوالے سے پھر انشاءاللہ تعالی میں نیکس ویڈیو کے ساتھ انڈ قریب آؤں گا اپنا خیال لکھئے گا اور سبسکرائب کر دیئے گا تو بڑی مہربانی ہوگی تینکیو ویری مچ اللہ حافظ